یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جاں ہم کو یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جاں ہم کو پھر دیکھا دے پھر دیکھا دے وہ روح ہے مہر فروزا ہم کو سب پہلے کی اعلام بھڑھو آپ کے ذوق کے لئے ایک باب بتا دوں اعلیٰ حضرت امام علیہ السنت کے گھر والے فرماتے ہیں کہ جب کبھی اعلیٰ حضرت کو سرکار دعوان صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تو ہم گھر والے سمجھ جاتے تھے ہم کو سمجھ پڑ جاتی تھی کہ آج کرم ہو گیا دو باتیں تھی دو باتیں دو باتیں ایسی تھی جس سے ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا تھا کہ آج سرکار اعلیٰ حضرت کو حضرت کی جرت ہوئی ہے پہلی بات تو یہ تھی کہ اعلیٰ حضرت کوئی میٹھی چیز پکواتے یا منگواتے اور پھر اس پر فاتحہ دلاتے اور تقسیم کر دیتے اور دوسری بات یہ تھی کہ کچھ مقصوص اشعار تھے وہ گنگنا تھے رات کو خواب میں بیمار نے جلوے دیکھے ایک عجب کیف ملا مہوے تماشا ہو کر کھل گئی آنکھ اور سو گئے بیدار نصیب جاگنا مجھ کو ستانے لگا سونا ہو کر یاد میں جس کی نہیں ہوشتنوں جاہم کو پھر دیکھا دے پھر دیکھا دے وہ روح ہے مہر فروزا ہم کو دیر سے آپ میں پانا نہیں ملتا ہے ہمیں کیا ہی خود رفتہ کیا جلوائے جانا ہم کو کیا ہی خود رفتہ کیا جلوائے جانا ہم کو جس طب سنوں نے گولستان پہ گرائی بجھنی جس طب سنوں نے گولستان پہ گرائی بجھنی ہاں دیکھا دے وہ آدائے گول خلدہ ہم کو ہاں دیکھا دے وہ آدائے گول خلدہ ہم کو کاش آوے زائے قندیل مدینہ ہو وہ دل کاش آوے زائے قندیل مدینہ ہو وہ دل جس کی سوزش نے کیا رش کے چرام ہم کو جس کی سوزش نے کیا رش کے چرام ہم کو میرے ہر زخم جیگر سے یہ نکلتی ہے صدا اے ملیخِ عربی کر دے نمک دام کو اے ملیخِ عربی کر دے نمک دام کو جس طب سن نے گولِ اسطاب پہ گرائی بجھری جس طب سن نے گولِ اسطاب پہ گرائی بجھری ہاں دیکھا دے وہ آدائے گولِ خلدام کو مکھ چند بدر شاہ شانی ہے مکھ چم کے لات لرانی ہے کالی ذلفتِ اکمستانی ہے مکمور اکین مد بھریان دو ابرو قاسمِ سال دساں جے تھی نوکے میں زادے تیر چھٹاں لبا سرکا کھاں کے لالِ یمن چھٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں جس طب سن نے گولِ اسطاب پہ گرائی بجھری ہاں دیکھا دے وہ آدائے گولِ خلدام کو پاؤں غیر پال ہوئے راہِ مدینہ نہ ملی پاؤں غیر پال ہوئے راہِ مدینہ نہ ملی اے جنو اب تو ملے رخصتِ زندہ ہم کو وحشتِ دل نا پھیرا بے سرو ساما ہم کو خاک ہو جائیں درِ پاک پہ حسرت مٹ جائیں اے جنو وحشتِ دل نا پھیرا بے سرو ساما ہم کو سیرِ بُلشن سے اسیرانِ قبس کو کیا کام سیرِ بُلشن سے اسیرانِ قبس کو کیا کام نا دے تکلیفِ شامن بُل بُلِ بُلِ بُستان کو کیونکہ جب سے آنکھوں میں سامائی گئے مدینہ کی بہار جب سے آنکھوں میں سامائی گئے مدینہ کی بہار نظر آتے ہیں خزان دیدہ گُلِ سام کو نظر آتے ہیں خزان دیدہ گُلِ سام کو اور گر لبِ پاک سے اقرار شفاعت ہو جائے گر لبِ پاک سے اقرار شفاعت ہو جائے یوں نہ بے چین رکھے جو ششے اسی آم کو یوں نہ بے چین رکھے جو ششے اسی آم کو نیرِ حشر نے ایک آگ لگا رکھی ہے نیرِ حشر نے ایک آگ لگا رکھی ہے تیز ہے دھوپ ملے سایائے داما ہم کو تیز ہے دھوپ ملے سایائے داما ہم کو پردہ اس چہرائے انور سے اُٹھا کر ایک بار پردہ اس چہرائے انور سے اُٹھا کر ایک بار اپنا آئین بنا اے مہتاب ہم کو اے رضا وصفِ روخِ پاک سنانے کے لیے اے رضا وصفِ روخِ پاک سنانے کے لیے نظر دیتے ہیں چامن مرد غزل خان ہم کو نظر دیتے ہیں چامن مرد غزل خان ہم کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ویڈیو آپ محمد شارک قادری کے یوٹیوب چینل پر ملائزہ فرما رہے تھے مختلف ناتیں ہمارے چینل پر اپلوڈ کی جاتی ہیں ہمارے چینل کی اپ ڈیٹ سے باقبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا ہمارے مزید تین چینل زور ہیں سب سے پہلے آپ یہ جو چینل دیکھ رہے ہیں اردو کمیونٹی یوٹیوب چینل تو اس چینل پر مختلف ادبی ویڈیوز پیش کی جاتی ہیں اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں شاروک فیروز جو میرا پرسنل چینل ہے اس کو بھی سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تیسرا ایک چینل شاروک فیروز ایکٹیوٹیز اینڈ ویلوگز کے نام سے ہے اس کو بھی آپ سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری تمام اپ ڈیٹس آپ کو بروقت ملتی رہیں بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ